اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینی اور حریش کا سلام ہم آپ کو باپ اور بیٹی اور اُلکتس کے نام میں خوش آمدیت کہتے ہیں آج کلیسے سال اول کا چھٹا ایسٹر کا اتوار ہے یہ دیکھ لیجئے کہ ہم ابھی ایسٹر ہی کے عید قیامت ہی کے موسم میں سے گزر رہے ہیں اور یہ موسم اٹھائیس مئی کو جو کہ پینتکوست کا اتوار ہے وہاں جا کے یہ اختتام پائے گا پھر ہم آگے اور ہمارے اتوار شروع ہو جائیں گے تو آپ اپنی بائیبلز لے آئیے اور پھر میں آپ کو اطلاعوتیں بتاتا ہوں اور پھر ہم آگے سلیں گے آج کی پہلی تلاوت ہے رسولوں کے احمال اس کا آٹھویں باب پانچویں سے آٹھویں آئیت اور چودویں سے سترویں آئیت آٹھویں باب پانچویں سے آٹھویں آئیت اور چودویں سے سترویں آئیت آج کا ضبور اور یہ بڑا مشہور زمانہ بہت پسند کیا جانے والا ظبور ہے ویسے تو تمام ظبور پسند کیا جاتے ہیں دوسری تلاوت ہے مقدس پترس رسول کا پہلا خط اس کا تیسرا باب پندرویں آیت سے لے کے اٹھارویں آیت تک مقدس پترس رسول کا پہلا خط تیسرے باب کی پندرویں آیت سے اٹھارویں آیت تک اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس شیہنہ کے مطابق اس کا چودویں باب پندرویں آیت سے اکیسویں آیت تک یہنہ کی انجیل اس کا چودویں باب پندرویں آیت سے اکیسویں آیت تک تو آئیے ہم پہلے پہلی تلاوت پڑھتے ہیں اور یہ آٹھویں باب کی پانچویں سے آٹھویں آیت تک اور چودویں سے ستھویں آیت تک ٹکس میں لکھا ہے اور فیلبوس سامریہ کے ایک شہر میں جا کر لوگوں میں المسیح کی منادی کرنے لگا اور ان کرشموں کو سن کر اور دیکھ کر جو فیلبوس دکھاتا تھا لوگ اس کی باتوں پر بل اتفاق متوجہ ہوئے کیونکہ بطیروں میں سے جن میں ناپاک روحیں تھیں وہ بڑی آواز سے چلا کر نکل گئیں اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے شفایاب ہوئے اس لئے اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی جب رسولوں نے جو یرشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کیا ہے تو انہوں نے پترس اور یونہ کو ان کے پاس بھیجا جب وہ پہنچے تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں کیونکہ وہ اس وقت ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا لیکن انہوں نے صرف خداون ییسو کے نام پر ببتسمہ پایا تھا تب انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو تو آئیے ہم انجیل جلیل سنتے ہیں اور آج کی انجیل ہے یونہ کی انجیل اس کا چودھویں باب پندرویں آیت سے اکیسو آیت تک اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے حکم مانو اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا وکیل بخشے کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے یعنی روح الحق جسے دنیا پا نہیں سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ اسے جانتی ہے لیکن تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تم میں ہوگا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا میں تمہارے پاس آؤں گا ابھی تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی لیکن تم مجھے دیکھتے رہوگے کیونکہ میں زندہ ہوں اور تم بھی زندہ رہوگے اس روز تم جانوگے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں ہو اور میں تم میں ہوں جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ انہیں مانتا ہے وہ ہی مجھے پیار کرتا ہے اور جو مجھے پیار کرتا ہے وہ میرے باپ کا پیارہ ہوگا اور میں اسے پیار کروں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا جلی جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں اے مسی تیری ستائش ہو آج بڑی اہم تلاوتیں ہیں اصل میں میں نے آپ سے مقدس پترس کا خط نہیں پڑا وہ بھی بہت دلچسپ دلچسپ اس لیے کہ بڑا اہم ہے بہت ضروری ہے وہ کیونکہ جو آنے والے وقت ہیں کلیسیہ پہ اس زمانے میں وہ ان کے لیے اس میں بڑی تسلی اور بڑی امید کا ذکر ہے بہرحال ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جو پہلی تلاوت پڑی ہے اس میں فیلبوس آپ جانتے ہیں فیلبوس کون تھا یہ ڈیکن تھا آپ کو یاد ہے پچھلے اتوار ہم نے سات ڈیکن جو ہیں ان کا تقرر جنہیں ہم شماس کہتے ہیں ان کا تقرر ہم نے پڑھا تھا اور یہ فیلبوس جو ہے اس کو فلپ بھی کہتے ہیں یہ ان میں سے ایک تھا اب دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ جو ویسے ایک بات ہے کہ مسیحت کو زیادہ اچھا ایک ترتیب سے سمجھنے کے لیے اور ابتدائی زمانے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ سے یہ آپ کو کہوں گا کہ آپ ضرور رسولوں کے اعمال جو ہیں ان کو ضرور پڑھیں اور بار بار پڑھیں آپ کو ہر بار اس میں نئی چیزیں نظر آئیں گی اور آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی کہ کس طریقے سے شاگردوں نے کیا کیا قربانیاں دیں اور کس طریقے سے پولوس رسول کا خاص طور پر ہم جو ذکر سنتے ہیں اور ان کے جو سفر ہیں اور ان سفر میں ہر طرح کا سفر یعنی انگریزی کا سفر بھی ہے وہ تکلیفیں اور اسی طرح پترس اور وہ جو تمام شاگرد ہیں وہ یرشلم میں کیسے رہتے ہیں اور وہاں پہ بہت کچھ ہوتا ہے یہ پڑھیں تو آپ کو بڑا اچھا بھی لگے گا اور بہت سمجھ بھی آئے گی بہرحال ہم واپس سلتے ہیں کہ ہم جو بھی بات کر رہیں یہ فیلبوس جو ہے یہ سامریہ چلا جاتا ہے ییسو کے جی اٹھنے کے بعد یہ سامریہ چلا جاتا ہے اب سامریہ جو ہے یہ بڑی بہت عجیب بات ہے کہ یہ فوراں وہاں سے نکل کے اور یرشلم سے نکل کے تو یہ سامریہ چلا جاتا ہے آپ کو پتہ کہ سامریہ کا علاقہ جو ہے یہ گلیل اور یہودیہ کے یہودیہ کے درمیان ہے اور یہ جو علاقہ ہے یہ جو سامریوں کا علاقہ ہے ان کے بارے میں یہودی جو تھے وہ بڑا تاثب رکھتے تھے ان سے وہ ان کو حقیر جانتے تھے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جو یہودیت تھی جو اس مذہب کو انہوں نے خراب کیا ہے بلکہ اس کو ناپاک کیا ہے اس طرح کہ وہ چونکہ مصریوں اور شامیوں کے قید میں رہے اور انہوں نے لاکہ یہاں پہ لوگوں کو دوبارہ آباد کیا تو اس اعتبار سے وہ ان کو یہودی نہیں سمجھتے تھے اب دیکھیں یہاں ایک چیز بڑی سمجھنے والی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دو باتیں ایسی کہ یسو نے اپنی جو پوری اپنی جو اعلانیہ زندگی ہے اور اپنی منادی کا جو آغاز ہے وہ ان علاقوں میں سے کیا ان علاقوں میں کیا تھا جا کے جہاں پہ زیادہ تر یہ وہ لوگ آباد تھے جن سے یہودی نفرت کرتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یسو یریشلم کو جا رہا تھا تو وہ سامریہ میں ٹھہرتا ہے اور وہاں پہ جو سامری عورت کے ساتھ ایک بڑی لمبی چوڑی یسو کی ایک بحث ہوتی ایک مقالمہ ہوتا ہے جس مقالمے میں یسو زندگی کی آبِ حیات کہتا ہے میں زندگی کا پانی تجھے پلا سکتا ہے وغیرہ وہ آپ نے سنا ہوا میں اس پہ دوبارہ نہیں جاؤں گا کیونکہ آج کا جو ہمارا سبق ہے ہم اسی میں چلیں دیکھیں یسو نے اپنی اعلانی اپنی منادی جو ہے وہ ان لوگوں میں شروع کی جو جن کے بارے میں یہ تھا کہ وہ خدا سے دور ہو گئے ہیں یا جن سے یہودی جو تھے وہ تاثب بڑھتے تھے یسو نے اپنی تعلیم وہاں ان کے درمیان سے اپنی منادی شروع کی اور فیلبوس یہاں سے یسو کی اٹھنے کے بعد یہاں سے اٹھ کے وہ چلا جاتا ہے سامریہ میں ان لوگوں کے درمیان جن سے یہودی نفرت کرتے ہیں لیکن یقینین یہ ان علاقوں میں ہی گیا تھا جہاں سے یسو ہو کے گزرا تھا اور وہ یسو کو جانتے تھے کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ اس میں وہ منادی کر اور ان کرشموں کو سن کر دیکھ کر تو ان کا دل بڑا خوش ہوا یعنی انہوں نے قبول کیا اس کو ان لوگوں نے سامریہ کے جو لوگ تھے انہوں نے فیلبوس کی منادی کو اس کے کاموں کو اس کے موجزوں کو قبول کیا اور جب وہ اور انہوں نے اس کے ہاتھ پہ ببتسمہ پایا اب جب انہوں نے ببتسمہ پایا اور یہ خبر جو ہے جب یریشلم پہنچی تو انہوں نے پترس اور یحنہ دونوں کو فوراں بھیجا کہ وہ جائیں اور جا کے ان کو رول کدس کے لئے ان کے لئے دعا کریں اور وہ آتے ہیں اور ان کے دیکھیں یہاں دو چیزیں بڑی اہم ہیں جن پہ ہمیں دیکھنا ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ یہاں پہ ببتسمہ وہ ساکرامنٹ اس کا اطلاق ہوتا ہے اس کا استعمال ہوتا ہے اس کو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد دوسری جو چیز پترس اور یحنہ آکے پھر ان ببتسمہ یافتہ لوگوں کو ان ببتسمہ یافتہ لوگوں کو ان کو آکے ان پہ وہ رول کدس کے لئے ان پہ دعا کرتے ہیں یعنی یہ پہلا ساکرامنٹ جو ہے وہ ببتسمہ ہے دوسرا استحکام ہے آپ دیکھئے کہ یہ جو کلیسیہ کی عبادت اور کلیسیائی یا مسیحت کی جو ہماری ساری تعلیم ہے اور اس تعلیم میں جب ہم اپنے مسیح ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ببتسمہ کی رسم سے گزریں ہم استحکام کی رسم ہم اطراف کریں ہم جو آخری مالش ہے وہ اس کے ہم مستحق ہوتے ہیں اور پھر پا خدمت ہے اور آخری جو ہمارا ساکرامنٹ ہے اس کا نکاح کہتے ہیں یہ جو ساکرامنٹ ہیں تمام ہم ان پہ بڑی شدت سے ان کا ہم استوال کرتے ہیں ان کو ہم بار بار دور آتے ہیں ان کو کیا جاتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہی ہماری مسیحت کی بنیاد ہے یہ وہ بنیادی پتھر ہیں جن پہ چل کے ہم مسیحت کو مکمل کرنے کی کوشش کر ویسے تو مکمل ہم اپنے عمال سے کرتے ہیں لیکن یہ مبتسمہ استقام یوکرست اطراف پا خدمت آخری مالش پا خدمت اور مسیحت زندگی کا خاص حصہ ہے ایک بات تو یہ کہ یہاں ساکرمنٹس کا جو تقرر یا مکرر کیا جانا ہے مکرر تو یہ ہوئے تھے ییسو نے خود مبتسمہ پایا یوکرس اس نے قائم کیا ظاہر ہے کہ وہ بیماروں کو اچھا کرتا تھا یہ تو ییسو نے خود ان کا لیکن شاگردوں نے اس چیز کو باقاعدہ رسم بنا کے بڑے طریقے سے بڑی ترتیب سے وہ آج تک اس کو لے کے آئے ہیں یہ ہے ہمارے کیتھلک کلیسیا کی جو مضبوطی کا کہہ لیجئے یا اس میں جو اتحاد ہے وہ کہہ لیں یا اس کی جو بنیاد ہے اس کی مضبوطی وہ سمجھیں تو یہ ہمارے کیتھلک چیرچ کی بنیادی چیزیں ہیں یہ ساکرمنٹ جن کو ہم مانتے ہیں اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مسیحت ہے ان کو مان کے ہی ہم مسیح اپنے آپ کو صاحر ہے کہ جب آپ مانتے ہیں اچھا دوسری بات جو میں بڑی کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں کہ ییسو پہلے جاتا ہے ان لوگوں میں جو رد کیے ہوئے ہیں جن کا مذہب جو ہے وہ یہودیت نہیں ہے یا یہودیت ہے لیکن وہ ٹوٹا پھوٹا ہے فیلبوس یہاں سے اٹھتا اور یہ بھی ان لوگوں میں چلا جاتا ہے یعنی جیسے ابھی ہم نے سیکنڈ ویٹیکن کامسل جو ہوئی ہے یہ مجلس دوم جو ویٹیکن کی اس میں ایک چیز پہ بہت زیادہ زور دیا گیا اور اس کو ہم کہتے ہیں بین المذہب مقالمے پہ اور ایک یہ جو بین الفرقہ جسے آپ کہلیں کہ denominational inter denomination and inter religious dialogues ہیں ان دو پہ بڑا زور دیا گیا کہ وہ جو catholic نہیں ہیں ایک تو وہ جن کا مذہب مسیحیت نہیں ہے ان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنے بحثیت انسان ان کا اترام کرنا ان کا اترام کرنا اور وہ جو بھی مانتے ہیں اس کا بھی اترام کرنا ہم وہ مانے نہ بے شک لیکن اس کا ہم اترام کریں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ہمارے جو اتنے فرقے ہیں ہم مسیحی جو اتنے بٹے ہوئے ہیں جو ہم نے یسو کو جس طرح تخسیم کیا ہوا ہے اور کیسی کیسی باتیں اور خاص طرح پہ ہم catholic تو بڑے اس معاملے میں فراخ دے لیا ہم سب سن لیتے ہیں جو کچھ ہم پہ ترقیت کی جاتی ہے جو کچھ ہمیں کہا جاتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں ٹھیک ہے آپ صحیح ہیں لیکن آپ مسیح سے دستبردار نہ ہو ہم مسیح ہیں اور ہم ایسے ہی رہیں گے یہ انٹر ریلیجس اور انٹر ڈیناومینیشنل جو ڈائلاؤگ کی جو بنیاد ہے یہ ییسو نے اور اس کے بعد ان کے شاگردوں نے اس کو بھر قرار رکھا پولوس حسول نے تو حد کر دی اس نے پھر جا کے تو پتہ نہیں کہا کہا کن کن لوگوں میں جا کے اس نے مسیحت کا ایک تو پرچار کیا وہ جو ان کے ساتھ مل گئے جو مسیحی ہو گئے ٹھیک ہے لیکن جو نہیں بھی ہوئے اس نے ان کی کبھی مخالفت نہیں کی وہ سب مل کے رہتے تھے یہ بڑا اہم ہے کہ ابتدایی سے مسیحوں نے یہ سب سے بڑا قدم یہ اٹھایا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہی تو مسیحت ہے کہ ہم ان کو بھی بلاتے ہیں جو بلائے نہیں گئے اس لیے کہ مذہب جو مسیحت ہے یہ صرف اسرائیلیوں کے لیے یا یہ یہ نہیں ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کل بنین و انسان کے لیے ہے یہ سب کے لیے ہے اب ہم آئیے ہم چلتے ہیں آج کی جو انجیل ہے بڑی زبردست انجیل اور ییسو ہمیشہ ہی ساری بات نہیں بڑی زبردست ہوتی ہے لیکن آج اس نے کہا کہ اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے حکم مانو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ محبت کے بغیر دس حکم جو ہیں وہ ہیں کو ماننا بغیر محبت کے تو یہ تو کیا کہہ سکتے ہیں تو بے مزا سی زندگی کیونکہ حکم جو ہے اگر بغیر فروتری کے بغیر محبت اور بغیر عزت اور احترام کے نہ مانا جائے تو وہ حکم نہیں ہوتا وہ پھر ایک بوجھ بن جاتا ہے اور بڑی جلدی انسان اسے بیزار ہو جاتا ہے اور بیزار ہو کے پھر منافقت کرنے لگتا ہے دکھاوے کے لیے وہ مذہب اس کا استعمال کرنا شروع کرتا ہے محبت ہوتی تو پھر دل سے نکلتا ہے کیونکہ محبت ہمیں اپنے اس ایمان کے لیے تین بڑی بنیادی چیزیں وہ ہمیں سکھاتی ہے اور اس میں تو سب سے جو بڑی چیز ہے وفاداری کہ جب ییسو نے کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو حکم مانو اس نے یہ نہیں کہ حکم مانو تو پیار کرو اس نے کہ تم مجھے پیار کرتے ہو اس لیے حکم مانو یہ اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے حکم مانو وہ ہمیں جب ہم پیار کرتے ہیں تو پیار میں وفاداری ہوتی پھر ہم جو چیز مانتے ہیں اس کو پھر ہم مانتے ہیں اور بھابت تو میں کتنی بار اس پہ کیا کیا کچھ کہہ چکا ہوں اس میں قربانی ہے اس میں آپ انتظار کرتے ہو صبر ہے اس میں وہ ایک دفعہ کسی نے دیکھا کہ وہ انڈے میں سے چوزا نکلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ٹھونگے مار رہا اس نے تھوڑی سی چونچ نکالی اس نے بڑی کوشش کر رہا تھا تو اس بندے نے اس کو دیکھا تو اس کو بڑا خیال اس نے جلدی سے انڈا توڑ کے اس کو باہر نکالا اس نے تو بڑا اپنی طرف سے اچھا کام لیکن جیسے اس نے اس نے باہر نکالا تھوڑی دیر کے بعد وہ چوزا مر گیا یعنی اس کو اپنے وقت پہ ہی پورا ہونا تھا ہم جلدبازی کر کے نہیں اس کو مطلب اس شخص نے جلدبازی کی کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ محبت ہمیں سبر سکھاتی انتظار کرو اپنے وقت پہ سب کچھ ہو جائے گا جلدبازی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہوتی اور محبت جو ہے صاف ہے تو ییسو کا اور رسولوں کا جو رشتہ تھا آپ نے جیسے دیکھا وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کیسی وفاداری دکھائی ایک نے تو اس کو مروانے کا اس کیمت بھی وصول کر لی لیکن ییسو پھر بھی اس نے ان کو چھوڑا نہیں کیونکہ ییسو کی محبت بھی ہے کہ محبت اگر سچی ہے تو پھر وہ قائم رہتی ہے اگر سچی نہیں ہے تو رسولوں کو اس وقت تو شاید اس کے ہوتے ہوئے تو شاید وہ محبت وہ نہ اس طرح اس کا اظہار کر سکے لیکن اس کے مرنے کے بعد اور پھر جیوٹ نے کے بعد اور پھر آسمان اور کیوں دکھایا انہوں نے اس لیے کہ یسو نے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا میں خدا سے اپنے باپ سے کہوں گا کہ تمہیں وہ مددگار بھیجے اس میں آج ہم نے سنا ہے اس نے کہا کہ اور میں باپ سے درخواست کروں گا اور تمہیں دوسرا وکیل بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے یعنی رول حق جسے دنیا پا نہیں سکتی نہ دیکھتی اسے نہ جانتی لیکن تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے تو ییسو اپنی محبت میں صرف یہی نہیں کہ ان کو اپنا پیار دیتا ہے بلکہ اس پیار کو قائم رکھنے کے لیے ایک قوت بخشنے والی روح بھی آتا اسے انہیں کرتا ہے اور خدا سے ان کے لیے وہ روح مانگتا ہے کہ ان کو وہ روح دے تاکہ اس محبت کو قائم رکھیں اور محبت کو قائم رکھیں دیکھیں محبت کو قائم رکھا تھا تو اس کے نام کے وہاں پہ اور پھر دنیا بھر میں مسیحوں کو جہاں جہاں یہ جو امریکہ میں بھی شمالی اور جنوبی امریکہ میں بھی بڑا کچھ ہوا وہاں پہ اور دکھ اس بات کا ہے کہ جو بادشاہتیں تھی جو اپنے آپ کو مسیحی کہتی تھی انہوں نے جا کے اپنے بادشاہوں کے خزانے بھرنے کے لیے ان ملکوں میں جو سادہ اور امن پسند لوگ تھے جن کو شاید جنگ کرنا نہیں آتا تھا وہ صرف شکار کرتے تھے اپنے لیے ان کو جا کے انہوں نے اپنا ان پہ قابض ہو گئے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور ان کے جو تمام قدرتی وسائل تھے ان پہ قبضہ کر لیا اور وہاں سے وہ قدرتی وسائل جو قیمتی چیزیں تھے نکال کے اپنے ملکوں میں لاکہ انہوں نے وہاں پہ ان کے خزانے بھر دیئے یہ سب کچھ ہوا لیکن جب وہ لوگ مسیحی ہو گئے وہاں کے تو انہوں نے پھر ان کے خلاف بھی کھڑے ہو کے مسیحی لیے انہوں نے بڑی قربانیا دی ہر ملک میں مسیحوں نے بڑی بڑی قربانیا دی ہیں اور دیگر جو اور مذہب تھے جو اس کی مخالفت کرتے تھے وہ ان کو ظاہر رکھے شہید کیے گئے مارے گئے جیسے بھی ہے یہ اسی صورت میں ہوا اس میں ایک بڑی چیز تھی کہ یسو سے ان کی محبت کا مطلب کہ وہ تمام تعلیم جو یسو دے کے گیا تھا وہ حلیمی وہ فروتنی وہ قربانی وہ تمام چیزیں جو تھی وہ مسیحوں کے کردار میں تھی اور وہ کردار جو تھا آج کا جو دوسرا نوسی تلاوت ہے مقدس پترس کی اس میں بڑی اچھی چیز ہے اس میں لکھا کہ میں آپ پڑھ کے سناتا ہوں وہ بہت اچھی لگ اس میں کہا کہ اگر تم صداقت کے سواب سے کچھ دکھ بھی پاؤ تو مبارک ہو تم ان کے ڈر سے نہ ڈر ہو اور نہ گھبرا ہو بلکہ خدا مسیح کو اپنے دلوں میں مقدس سمجھو اور جو کوئی تم سے اس امید کی دلیل پوچھے جو تم میں ہے تو اسے جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہو امید کی دلیل تمہارا دبا خراب ہے کہ تم اپنے آپ کو ایسے شہید ہونے کے لیے پیش کر رہے یہ کیا چیز ہے جو تمہارے اندر تو اس میں بڑی خوبصورت بات فرق کیا ہے فرق یہ ہے جو ہماری امید ہے کہ ییسو کا جو پیار ہے اس سے ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے اور اس پیار میں ہم حکم مانتے ہیں اور حکم کیا مانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ پیار کرتے ہیں اور اس پڑوسی کو جب ہم پیار کرتے دل جان سے اکل سے طاقت سے اور اس کے لئے ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہیں تو یہ جو ہمارا کردار ہے یہ ایک تو یہ وہ اصل میں امید کی وہ شکل ہے جس کے لئے اپنے آپ کو اس پیار کے لئے اور اس میں یہ بھی ساتھ کہتا ہے کہ اس کے لئے تکلیف تو ہوں اور جب تکلیف ہوں تو اپنے آپ کو مبارک سمجھو کیونکہ تم اس محبت کے لئے تکلیف اٹھا رہے ہو اور یہ اصل میں ہماری امید ہے بھرس کے یہ کہ آج کی جو ساری تلاوت ہے جو آج کا جو ہمارا خیال ہے جس پہ ہم غور کر رہے ہیں یہ سارا وہی ہے جو ہم پہلے سنتے آئے ہیں کہ ییسو کی محبت نے کیونکہ اس کی محبت ہی نجات ہے اگر محبت اس کی نہیں ہے تو نجات کیسی اس کی محبت نجات وہ ایک بہت اور بحیس ہوگی ہم محبت میں زندگی ہمیں مشکل لگتی ہے بظاہر مشکل لگتی اس لئے لوگ تو پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور وہ پوچھتے بھئی تم کیا ہو کہ تم کسی چیز کو کچھ سمجھ دیں نہیں کسی تکلیف کو یہ تم زندہ ہو تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری امید تو یسو کی وہ محبت ہے یسو کا وہ پیار ہے جس میں ہم زندہ ہیں اور اس کا ہمارے ساتھ پیار ہے کیونکہ اس نے تو کہا ہے کہ اس روز تم جان ہوگے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں ہوں اور میں تم میں ہوں وہ باپ میں ہے باپ اس میں ہے ہم یسو ہم میں ہے ہم یسو میں ہے دیکھئے یہ محبت کا وہ رشتہ ہے وہ بندھن ہے جس میں ہم ملاپ ہے جس میں ہم ملے ہوئے ہیں اور اس سے ہم الگ نہیں ہو سکتے اور اس سے الگ نہ ہونا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے ہم مسیحی اس لیے ہیں کہ ہم اس محبت میں جیتے ہیں اسی طرح دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے آج تین چیزیں جو دیکھی ہیں ایک تو یسو کی محبت اور حکموں پہ عمل کرنا رول قدس کا ملنا اور پھر یہ وعدہ کہ یسو ہمارے ساتھ ہے ہم یسو کے ساتھ ہیں صرف ساتھ ہی نہیں ہم اس میں ہیں وہ ہم میں ہے اور وہ خدا میں ہے لہٰذا خدا ہم میں ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے اور اسی میں ہم زندہ ہیں اسی میں ہم جیتے ہیں اور اسی میں ہم ساری زندگی خزار نہیں ہے اور آنے والا وقت جیسا بھی ہو جو بھی ہو ہمیں یہی ہے کہ بس ہم ییسو سے پیار کریں اور اس لیے ہم اس کے حکموں کو مانیں اور جب ہم اس کے حکموں کو مانیں تو ہم اپنے پڑوسی کو پیار کریں اسی طرح جیسے ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں کیونکہ سارے حکم جو ہیں وہ پڑوسی ہی کے لیے ہے اور وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ییسو کو پیار کرتے ہیں اور اس نے ہمیں کہا اگر تم پیار کرتے شرط لگائی ہے اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو حکم مانو اور حکم ماننے کا مطلب کہ وہ سب کچھ جو پڑوسی کے لیے ہے جو دوسرے انسان کے لیے ہے وہ کرو آمین باپ اور بیٹے اکنکو اس کے نام میں آمین